بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نکی نیوز کے ساتھ میں ہوریا چوہدری بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اسلام آباد پولیس کے جسمان رمان کے صدا پر عدالت کا فواد چوہدری کو پیش کرنے کا حکم اسلام آباد پولیس نے پاکستان در ایک انصاف کے رہنما فواد چوہدری کا جسمان رمان مسترد ہونے کا جوڈیشن میڈسٹریٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے سمتلی کیس میں اسلام آباد پولیس نے فواد چوہدری کا جسمان رمان مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا سیشن ججز تاہر محمود خان نے اسلام آباد پولیس کی اپیل پر سمات کے تفتیش کی پروسیکیوٹر نے بتایا کہ دو دن کا جسمان رمان چوہدری کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ لاہور میں پنجاب فرانس ایک لیب میں ہونا ہے ججز نے ریمارکس دیئے کہ فواد چوہدری کے وکلا کو نوٹس کی تعمیل ہو جائے پھر دلال سنیں گے بعد ازاں عدالت نے پولیس کی اپیل پر فواد چوہدری کو اس کا عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپریڈنٹ اڑیالا جیل کو فیصلے سے اگاہ کر دیا فازل ججز کا کہنا تھا کہ جسمانی رمان کے لیے ملزم کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے قبل ازیہ سامواد پولیس نے جوڈیشل مجسٹریٹ وقا سحمد راجہ کے فیصلے کے خلاف پولیس کی جانب سے سیشن ججز کے سامنے اپیل دائر کر دی گئی پولیس کی جانب سے سیشن کورٹ میں دائر اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر فواد چوہدری کا مزید جسمانی ریمان دیا جائے عساق دار کا عمران خان کو موشد کے معاملے پر لائیو مناظرے کا چیلنج وفاقی وزیر خزانہ عساق دار نے چرمین طریقہ انصاف عمران خان کو موشد کے معاملات پر لائیو مناظرے کا چیلنج دے دیا اپنے ویڈیو بیان میں عمران خان آئیں مجھ سے مناظرہ کر لیں عمران خان بار بار غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں حکومت عمران خان کی لائی ہوئی تباہی کو ٹھیک کر رہی ہے حکومت کے پاس دو راستے تھے سیاست بچائیں یا ریاست بچائیں ہم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی عساق دار نے سابق وزیراعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آج جو حالات ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں عساق دار نے کہا کہ عمران خان نے آج پھر موشد کے غلط عداد و شمار پیش کیے موشد کے برے حالات کے ذمہ دار عمران خان ہے ہمارے پاس چوائس تھی کہ سیاست بچائیں یا ریاست عمران خان کا حدف یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت نہ رہے تو ریاست بھی نہ رہے وزیراعظم عمران خان کا موٹیف اور نصب لین اُلٹ ہے عمران خان کے پیدا کردہ برے حالات کے بعد ہم نے ریاست کو بچایا عمران نیازی میں آپ کو شیشہ دکھاؤں گا معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہم نے ہی عمران نیازی ہے قبل ازی اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان سینیٹر عساق دار نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے قائم کیا اور یہ ایک واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ آنے کو تیار ہے ریپورٹس کے مطابق بلوچستان میں آج سے مغربی ہوایں داخل ہونے کا امکان جبکہ جیکب آباد اور کم برشہداد کورٹ سمیت سندھ کے مختلف ازلام میں ہفتے اور اتوار کو ہلکی بارش متوقع ہے کراچی میں بھی یخبستہ ہواوں کا راج اتوار کو چند مقامات پر بندہ باری کا امکان ہے دوسری چانے میں چلاس میں وقفے وقفے سے برف باری کے باعث سے رابطہ سر کے بند ہو گئی کوئٹہ میں بھی سردی کی شدت کم نہ ہو سکی شمالی بلوچستان، اخیبر پختوں خان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کے بعد موسم شدید سرد ہے زرداری نے میرے قتل کے لیے دہشتگر تنظیم کو پیسے دے دیئے طاقتور لوگ سہولتکار ہیں سابق وزیراعظم عمران خان نے عمران خان نے کہا کہ عصف زرداری نے انہیں قتل کروانے کے لیے ایک دہشتگر تنظیم کو پیسہ دے دیا اور طاقتور لوگ منصوبے میں سہولتکار ہیں عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ قتل کی سادش ہوئی تو میں نے ویڈیو بنا کر باہر بھیجوائی ویڈیو میں بتایا کہ یہ چار لوگ ہیں جو سادش میں شریک ہیں ویڈیو سے متعلق جلسے میں بتایا اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے شرمین تحریک انصاف نے مزید بتایا کہ پلان بی میں انہوں نے توہین مذہب کا الزام لگا کر حملہ کرنا تھا میرے خلاف پوری سادش کی توہین مذہب کی مہم چلائی یہ اپنے پلان میں تقریباً کامیاب ہو گئے تھے مگر زندگی اور موت اللہ دینے والا ہے عمران خان نے الزام آیت کیا کہ اب ان کا پلان سی بنا ہوا ہے اور عاصف زرداری اس کے پیچھے ہے کرپشن کا پیسہ عاصف زرداری کے پاس بے تہاشا ہے سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ الیکشن پر لگاتا ہے اور پی ایم ایس خریدتا ہے عاصف زرداری نے ایک داشتگر تنظیم کو یہ پیسہ دیا قوم کو بتا رہا ہوں کہ جو نام میں نے دیئے ہیں عاصف زرداری کے علاوہ وہ نام بھی آنے ہیں عمران کی جانب سے قتل کی سادش کا الزام زرداری پر لگانے پر رانا سنا کا رد عمل آ گیا عمران کی جانب سے قتل کی سادش کا الزام زرداری پر لگائے جانے پر وزیر داخلہ رانا سناولہ کا رد عمل آ گیا لندن میں میڈیا سگفتگو میں رانا سناولہ نے کہا کہ عمران خان ایک جھوٹا انسان ہے ہمیشہ الزام تراشی کرتا ہے پہلے اس نے کہا کہ چار لوگوں نے میرے قتل کے سادش تیار کی نام نہیں بتائے بعد میں اس نے تین نام بتائے جس میں فوج کے سینئر آفیسر کے ساتھ میرا اور شہباز شریف کا نام تھا رانا سناولہ نے کہا کہ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اسے قتل کروانے کی سادش کر رہے ہیں عمران خان مخالفین کے خلاف پروپوگینڈا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ دشمن قوتیں ہو سکتی ہیں دشمن قوتیں سمجھیں گی کہ اس نے اپنے قتل کی اف آئی آر پہلے کٹوا دی ہے الزام کسی اور پر آئے گا عمران خان ایسے بیانات نہ دے جو آپ کی زندگی کے لئے خطرہ بن جائیں رانا سناولہ نے کہا نیوز سٹوڈیو سیفل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے نکی نیوز